بسم اللہ الرحمن الرحیم بکہ ہائر ایڈوکیشن چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر مل سکے تو بڑھتے ہیں آج کی اس اہم ترین ویڈیو کی جانب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تعلیمی اداروں کو تین مرحلوں میں کھولنے پر فیصلہ ہو چکا ہے پہلے مرحلے میں 18 جنوری سے 9, 10 اور 11 وی اور 12 وی کے طلبہ اپنے سکولز اور کالوجز میں جائیں گے جبکہ 25 جنوری سے نرسری سے لے کر 8 کلاس کے طالب علم اپنے تعلیمی اداروں میں جائیں گے اور یکم فروری سے تمام یونیورسٹیز کو اوپن کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تعلیمی اداریں کھلنے کے بعد اب بات آجاتی ہے اگزامز کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی پہلی لہر کی وجہ سے تعلیمی اداریں بند ہو چکے تھے کے دوسری ویرز میں بھی تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا تھا جبکہ اب تعلیمی اداروں میں امتحان لینے کی تیاریاں جاری ہیں تعلیمی اداریں لے کھلنے کی وجہ سے طلبہ کا تعلیمی حرج ہوا تھا جس کی وجہ سے امتحانات کو بھی لیٹ کیا گیا اس سلسلے میں جو میڈیکل کالوجز کے طلبہ ہیں انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امتحانات کو مؤخر نہ کیا جائے جبکہ امتحانات کو اون لین لیا جائے اگر اون لین امتحان نہیں ہو سکتے تو تمام سٹوڈنس کو پرموٹ کر دیا جائے اس سلسلے میں خیبر پختونخواہ کے جو میڈیکل کے طلبہ ہیں انہوں نے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا جس میں ان کا مطالبہ تھا کہ ان کا کرونا کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے پہلے ہی وہ تعلیمی حرج ہو چکا ہے اس لیے امتحانات کو مؤخر کرنے کی بجائے اون لین لیا جائے اگر اون لین نہیں ہو سکتے تو ان کو پرموٹ کر دیا جائے احتجاج کے بعد جیسے ہی کمیٹری کوئی فیصلہ کرے گی امتحانات کو اون لین طریقے سے لینا ہے یا بغیر امتحانات کے پرموشن کرنی ہے تو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے اس لیے ہماری انسل افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں